واہ گرد جی کا خالصہ واہ گرد جی کی فتح ساتھ گروہ شریع گرنانک صاحب جی دی اپار رحمت بکشش ہوئی ہے جو آپ پاندال مل کر کے پچھلے کئی رو جانتوں ساتھ گروہ صاحب آنان جی دی پابن پویتربانی شریع جب جی صاحب جی دا جو ٹیکہ بالبودنی ٹیکہ جو پاندال تارہ سنگھ جی مہان تمرت صاحب نباسی نے کیتا اس نو پڑھ دے آ رہے ہوں جو کہ پچھلے رو جانتی پوڑ گاں دی بچار نو اپنا پڑھنا کیتا ہے آج پینٹی میں پوڑی دی پر رمتہ کر رہے ہوں ساتھ گروہ سچے پاس شانگ سنگ سہائی ہو گنا کرپا کرنا ہاں جی اپر آل مل کر کے پڑھنا کر گی واہ گروہ صاحب جی تارم کھانڈ کا اے ہو تارم گیان کھانڈ کا اکھ ہو کرم ہے صدو تارم کھانڈ کہیے کرم کھانڈ کا اے ہو تارم کہیے صباب ہے جو پچھے ورنن کیتا ہے ارثات تارم کھانڈ کی ویسا ہے ہے صدو گیانوان مہاتمہ اور کتنے ہی جگت روپی کاڑت کے کڑنے والے برہما ہیں اور انیک ہی برہماد کا اندھے روپ کہی آکار ہیں انیک ہی رنگ ہیں انیک ہی پیک ہیں پرنتو واسطو تے پین نہیں ہے کتیا کرم پومی میر کےتے کتے تو اپدے سا کتے اند چاند سور کےتے کتے منڈل دے سا کتنیا ہی پارتخانڈ روپ کرم پومیاں ہیں کتنے ہی میر کہیے سمیر پربت ہیں اور کتنے ہی ترو ہیں اور کتنے ہی ان کے اپدےش کرنے والے نارد ہیں کتنے ہی اندر ہیں کتنے ہی چندرماں ہیں کتنے ہی سورج ہیں کتنے ہی منڈل سا سا کوسدے اور کتنے ہی وڈے دیش ہیں اتھوہ منڈل کہیے دیپ ہیں اور دیش کہیے کھنڈ پی کتنے ہی ہیں کتے صد بد نات کتے کتے دیوی ویس کتے دیو دانو من کتے کتے رتن سمند کتیا کھانی کتیا بانی کتے پات نرند کتنے ہی صدیاں والے صد ہیں کتنے بد آدک گرہ ہیں کتنے ہی نات ہیں کتنے ہی دیویاں کے ویس ہیں کتنے ہی دیوتا ہیں کتنے ہی دانوت کے پتر دانو ہیں کتنے ہی گوتم آدک مونی ہیں اور کتنے ہی رتنا والے سمند رہے ہیں اور کتنے ہی سمند رہے ہیں کتنیا ہی انڈج آدک کھانیاں ہیں کتنیا ہی پرا پسندی مدما بیکھری روپ بانیاں ہیں کتنے ہی پات کہیے پیادے آدک بھوجیاں اور کتنے ہی نرند کہیے راجے ہیں کتنے ہی راجے آدیاں پات کہیے پنگتیاں ہیں کتیا سورتی سیوک کے تے نانک انتنا انت کتنے ہی سورتی کہیے ویدھ ہیں اور کتنے ہی ویدھان کے سیوک اپاسک ہیں گروہ نانک جی کہیں ہی سدو انہ ساریاں کلپت پدار تھا کا انت کہیے ابدی روپ جو پرماتما ہے پہدہ انت کہیے دیش کال وسطو روپ پرش پید نہیں ہے دیش کال وسطو روپ پید نہیں ہے صدا ایک راس آنند روپ ہے گیان کھانڈ مہ گیان پرچند تتھین آد بنود کوڈ آنند گیان کھانڈ کہیے سمو گیانوان مہاتمہ میں گیان ہی پرچند کہیے مکھ ہے پاوے کے کرم اپاسنا کی گونتا ہے اور گیان کی مکھتا ہے تتھین کہیے تنا گیانوانا کے ردے میں ناد کہیے برحم کے بنود کہیے چنتن کا کوڑ کہیے کروڑاں پر کارزہ ارثات بہتا ہی اناند پرابت ہوتا ہے سرم کھانڈ کی بانی روپ تتھین کار تکڑیے بہت انوپ سرم نام بیراغ کا ہے کھانڈ کہیے سمو بیراغ وانہ کی بانی روپ کہیے صفائی والی ہے سرم نام بیراغ کا ہے کھانڈ کہیے سمو بیراغ وانہ کی بانی روپ کہیے صفائی والی ہے ارثات اراغ دویک آدھک ملن پائی سے رہتا ہے بانی کے ساتھ بریتی کا پی گرہن کر لینا تتھین کہیے تینا ویراغ وانہ کی سنگت بکھے بہت انوپم سمدم آدھک سادن دی کار تکڑی دی ہے پاو اے کے انہ دی سنگت کرنے پر پورب اکت گیان کے سادن پرابت ہوتے ہیں تاکیا گلہ کتھیا نا جاہے جے کو کہے پچھے پچھتائے تینا ویراغ وانہ دے کر تب دیا گلہ کتھن نہیں کی تینا جان دینا پاو اے کے انہ دی بڑی اشترج تارنا ہے جو کوئی سادنہ تے ہین انہ دیا گلہ ریس کر کے کہے تاں او پرک پچھوں پشتاوا ہی کردہ ہے پاو اے جیسی تارنا آپ بچ ہو نہیں سکتی اے رونا دی ریس کرنے کر پچھوں کے والا شرمندگی ہی پرابت ہوتی ہے تیتھا کڑیا سورت مات مان بد تیتھا کڑیا سورا صدہ کی صد تینا مہاتمہ کی سنگت بکھے سورت کہیے پرمیشر بکھے سسٹو رتی پریتی پنا مت کہیے بول چال بیٹھنے دی اکل اور من کہیے انتا کرن بکھے آتم وشینی بدھی اتھا من بکھے نمرتہ پرابت ہوتی ہے اتیاد کے ورتیاں جگہ آسو کے ہردے بکھے کڑیا کہیے اتپت ہندگاہ سو منکھان دی کیا وارتہ کہنی ہے تیتھا کہیے تنا مہاتمہ دی سنگت بکھے سورا کہیے دیوتیاں کی ارشدہ کی سدھ کہیے پویترتا اتھا برحمات کا برحماتمہ کی گیات برحماتمہ کی گیات کڑیا کہیے پرگٹ ہندی ہے پاہ مہاتمہ کے ست سنگ سے ہی دیوتیاں ارشدانوں گیان کی پرابتی ہندی ہے بنا ست سنگ سے دیوتیاں ارشد پی اگیاں نی رہن دے ہیں کارم کھانڈ کی بانی جورا جتھا ہور نہ کوئی ہورا کارم کہیے کرپا سو جنام پور بھوکت مہاتمہ نے پرماتمہ دی سنگت پکتی کیتی ہے اونا پر پرمی شردی کرپا ہوئی ہے سو پرمی شردی کرپا والے کھانڈ کہیے سمو پگتان کی بانی جور کہیے ورسر آپ کی سمرتھا والی ہے پاوے کے پرمی شردی کرپا کر کے پرمی شردی کرپا کر کے پرمی شردی کرپا والے مہاتمہ نے نرسن سے گیان پی پورن ہوتا ہے ار ان کی جو بانی ہے ورسر آپ آدھ سمرتھا پی بانی بچ ہندی ہے پنا کرپا والے پگتان دے ردے بچ بنا پرمی شردے کہیے دوجہ کوئی ہور آسرا نہیں ہے تتھا جود مہابل سور تن مہ رام رہیا پر پور تنہ مہاتمہ کے سمو وچ کوئی جود کہیے سریر کو بس کرنے والا رتھی ہے اور کوئی مہابل کہیے اندریاں کو جتنے جیتنے والا مہا رتھی ہے اور کوئی سور کہیے من کو جیتنے والا ات رتھی ہے اتھواتنا مہاتمہ کے ردے میں کام آدھک دے جیتنے والا ترم روپی جودہ رتھی ہے اور تیرج روپی مہابل کہیے مہا رتھی ہے اور وچار روپی سور کہیے ات رتھی ہے پناتن کے ردے میں رام پرماتمہ پورن ہو رہیا ہے روم روم میں تیتھے سیتو سیتا مہمہ ماہے تاکہ روپ نہ کتھنے جاہے جیسے سرگن رام کے اپاسک سیتا وکھے پی من کو جوڑ کے جوڑ دے ہیں تیسے نرگن رام کے اپاسک پی جس اپنے ہردے اس تھان میں بیاپک رام نو تیام دے ہیں تیتھے کہیے تیسی ردے میں پرماتمہ کی مہمہ روپی سیتا مہ اپنے ماننوں سیتو کہیے جوڑ دے ہیں اتھوا تینا مہاتمہ کے ردے میں سیتو سیتا کہیے سیتلتا تے پی پرم سیتلتا ہے جس کارن تے پرماتمہ کی مہمہ روپی ماہے کہیے چندرمہ اسچت ہو پرماتمہ کی مہمہ ردے میں جان دے ہیں پرماتمہ کے روپ کتن کی نہیں کیتے جان دے نہ اوہ مرہے نہ ٹھاگے جاہے جن کا رام وسائمان ماہے حیث دو ایسا بینت روپ رام جنان کے منوچ وسدہ ہے او پرمی پرخ رام کا سروپ ہو جانے رام کا سروپ ہو جانے تے مردے نہیں ہیں ارہ تھگاں کر کے تھگے پی نہیں جان دے اتھوا انتریب کام آدھک تھگاں دے ادین نہیں ہوتے تیتھے پگت و سہ کے لوہ کرہ انند سچا من سوئے تیتھے کہیے اتنا پرمیان دے ہردے وچ پرمی شردی پگتی وس رہی ہے اور کہ کہیے کئیاں مہاتمہ دے ردے وچ لوہ کہیے گیان وس رہیا ہے سوئی پگتی گیان والے مہاتمہ اپنے من وچ سچے انند نو کرہ کہیے پام دے ہیں اتھوا اتنا مہاتمہ کے ساتھ سنگھ وکھے کہیے کہ کوئی پاگت لوگ جے کر آن وسے تا سوئے کہیے سوئی پاگت لوگ مانویچ سچے انند نو کردہ ہے ساتھ خانڈ وسا نرنکار کر کر وکھا ندر نحال ایسا جو ساتھ خانڈ کہیے ساتھ دا اس تھان ستھ سنگھ ہے تس بکھے نرنکار پرماتما نواز کر رہیا ہے سو سمپورن جیوانو رچ رچ کے وکھے کہیے پلن کردہ ہے اور جسدے اوپر ندر کہیے کرپا درشتی کردہ ہے تس انہوں نے حال کہیے نردکھ ارثات جنم مرنتے رہت کردیندہ ہے تتھے خانڈ منڈل ورپند جے کو کتھے تا انتنا انت تتھے ادھشتان پرماتما وکھے انیک ہی خانڈ اور منڈل کہیے دیپ وادیش برپند کہیے برحمانڈ واسمندر جلت گنگا دی جلت گنگا کی اتنی آئیں اتپت ناش کو پراپت ہو رہے ہیں جو کوئی انہ دی گنتی کتھن کرے تا انت نہیں تا انت کہیے ابدیدہ انت پر پاو نہیں جانے آن جاندہ چتھے لو لو آکار جیو جیو حکم تیوہ تیوکار کسی پرمیسر کے آسرے سورگ لوک برحم لوک آدھ کاندے آکار اسٹھت ہو رہے ہیں تینا لوک کا میں رہنے والے جیوانو جیسے جیسے پرماتما کا کرمانو سار حکم ہندہ ہے تیسی 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 کار جیو کردے ہیں ار پرماتما تینا جیوان دی پلی بری کار نو دیکھ دا ہے ار تینا دے صبح صبح کرمانو سار فل دینے واسطے ویچار کردہ ہے ار جنان دی اپنے پانے ویچ چنگی کار سمجھ دا ہے انہ اوپر وگ سے کہیے پرسن ہندہ ہے گروہ جی کہاں ہیں ہی صدو ایسے پگونت کا کتھن کرنا اور تارنا سار کہیے لوہے کی نیائیں اتھوہ سونے کی نیائیں کرڑا کہیے بڑا کتھن ہے پرسن کی تا اتھ کتھن سونے دا پوکھن بنا کے کاریگر سنیارا جیسے تارن کر لیندہ ہے تیسے پرماتما دا تارن کرنا پی بن سکتا ہے تا اتھر میں کہتے ہیں اے کہنا تو ساڑا جتھار سا ہے پرانتو درشتانت میں جیسے اہرن آدھک ہتھیاراں ہتھیاراں سے بینا کاریگر سنیارا پوکھن بنائے کر نہیں تارن کر سکتا تیسے ہی صدن سمگری تے بینا خالی گلہ نال کوئی بدھیوان پرماتما وستو نوں نہیں تارن کر سکتا تا تے پوکھن کے درشتانتہ لنکار سے پرماتما وستو کے تارن کرنے میں ساڑن سامگری کو سرون کرو جات پہارا تیرج سنیار اہرنمت وید ہتھیار گرشتی کو پارستری سے ارتیاغی کو ساوستری ماتر سے جو آٹھ پرکار کا جات رکھنا سوئی پہارا کہیے مٹی کا انگیٹھا جیسا جس وچ کولے پکھام دے ہیں آٹھ پرکار آٹھ پرکار کا جو اتیاغ ہے جات ہے اے ہے کہ کنہ سے استری کے گنہ نہ سننے کنہ سے استری آدھی کے گنہ نہ سننے من کر کے استری کے روپادک یاد نہ کرنے بانی کر کے کثن نہیں کرنے نیتنا کر کے پریتی نال دیکھنا نہیں اکنت بیٹھ کے پریت دیاں گلنا نہیں کرنیا اس دے پوگن دا من وچ سنکلپ نہیں کرنا استری دے میل واسطے جتن نہیں کرنا اور پراپت ہوئی کا سربند پوگ نہیں کرنا پناہ تیرج کہیے کام کروڑ آدھ کان دے نمت بن جانے تے پی چتوکاری نہ ہونا ایسے تیرج نو سنیارہ بناوے پاو اے کے سب سادن سمگری تیرج دے آسرے ہی رہ سکتی ہیں پناہ مت کہیے شاشتر سنسکاری بدھی نو ہی اہرن بناوے پاو اہرن کی نیائیں اچل رکھے کسے مت متانتر کے لوبکار ڈولائے ماننا کرے اور گرو مکھتے جو وید ارث کا تات پر جو سمجھنا سوئی ہتھیار کہیے ہتھاوڑا بناوے پاو کھلا اگنا تا پتاو پانڈا پاو امرت تتال اور کھوٹیاں کارما دا پہ رکھنا اتھوا پرمیشر دا پاو رکھنا سوئی کھلا ارثات تاؤنی بناوے جس نال فوک لگا کر اگنی تیج کر دے ہیں پناہ تا پتاو کہیے من اندریاں کا اکاگر روپ تا پکا تپنا سوئی اگنی بناوے ارپاو کہیے پریم روپی پانڈا کہیے ریجا لوہے کا سانچا جس ویچ پائے کے رہنی کر دے ہیں سو ریجا بناوے سو تیت کہیے تس پریم روپی ریجے میں گران دے اپدیش روپی امرت نو ٹال دے ارثات پابنا کرے اے جگہ اتات پر جہاں کہ باہر لے درشتانت میں سنیارہ سونے نو گال کے لوہے کے سانچے ویچ پائے کے رہنی کر دا ہے ار انتریر سدانت میں گروں کے اپدیش روپی سونے نو جگیاسو کے ہردے وچ پابنا ہے پناہ درشتانت میں تیر جنو سنیارہ کہیا ہے تو اس میں الانکار بگڑنے کی شنکہ پیدا ہوتی ہے پرانتو پاب اس میں اے ہے کہ گروہ اپدیش کو گرہن کرنے میں پرثم سریشت من کو ہی کارنتا ہے اس واسطے شاسترکاروں نے سریشت من کو پی گروہ کہیا ہے اسی ابپائے کو لے کر گروہ جی نے تیر جوالے من کو سنیارہ بنایا ہے سو تیرج سنجکت من روپی سنیارہ آپ ہی گروہ کے اپدیش کو گرہن کر پریم سنجکت ردے روپی رجے سانچے وچے اسٹھت کر کے آپ ہی کردہ ہے ارثات درڑ اویاس کردہ ہے تب برہم ساکھیات کا روپی پوکھن کو تیار کر کے جیواتما روپی سٹھ کو برہم روپتہ کر کے صبح ایمان کرتا ہے کڑیا ہے سابد سچی تک سال جنکا ندر کرم تینکار پناہ شابد کہیے گروہ کے اپدیش نوں سچی تک سال ساتھ سنگت میں مل کر کے کڑیا ہے کہیے درڑ اویاس کریے تب پرماتما کا شاکھیات کا روپی گہنہ تیار ہوندہ ہے جس گہنے دیتا آرنے کر من مر جن مر نروپی کنگالتا نوں دور کر کے پرمانند پرماتم سربندی ایسواجج نوں پراپتہ ہو سوویدہ ہے سو جنا نوں پرمیشد کرم کہیے کرپا دی نیائیں کرپا دی ندر درشتی ہوئی ہے تینا نوں اے نام سمرندی کار پراپتہ ہندی ہے نانک ندری ندر نحال گروہ نانک جی کہیں ہی صدو ندری کہیے کرپا درشتی کرنے والا جو پک بنت ہے سو ندر کہیے کرپا درشتی کر کے ایسے نام کے ابیاسیاں نوں نحال کہیے جنم مرن دکھ جنم مرن دکھتے رہت کر دیتا ہے پرچن ہویا ہی مہم پرکھو آپ نے ساڑھے اوپر بڑی کرپا گیتی ہے جو سانوں پرمیشد سربندی اپدیش کیتا ہے اب جنہ گراند اپدیش کر کے جگیاسونو برحماتما دا ساخیات کا روپی پوکھن پراپت ہندا ہے انہ ساتھ گراندی مہمہ پیسانو کر کرپا کر کے سناب ہو جی اتر میں کہتے سلوک پاون گرو پانی پتا ماتات ارت مہت سلوک نام جاسکا ہے ارثات ہے صدو اب ساتھ گراندہ جاسکہیے پرواب سربند کرو گو نام اندکار کا ہے روح نام پرکاش کا ہے ارثے ہیں کہ اگیان روپی اندکار کے ناش کرنے والے گیانس روپ کو گیانس روپ جو گروہ ہیں سو پاون کی نیائیں نرلیپ ہیں ارہ جگیاسوہ کے ردے میں وشہ واسنا روپ درگندی کو دور کرنے والے ہیں پناہ پانی جل کی نیائیں آپ نرمل شیطل ہے اور سمیپ آئے ہور نانو پی نرمل شیطل کرتے ہیں نرمل شیطل کرتے ہیں اور پتا کی نیائیں پلنا کرتے ہیں اور دیوی گنا کو سکھلام دے ہیں اور ماتا کی نیائیں کھوٹے کرم روپی اپدرواں تے رکھیا کردے ہیں اور ترت کہیے پرتھوی کی نیائیں کھما والے ہیں سیوکان دے اپراد داندہ خیال نہیں کردے پناہ مہت کہیے آکاش کی نیائیں پورن ہیں اور سب کو آسرہ دینے والے ہیں دیو سرات دو دائی دائیاں کھل ہے سگل جگت سگل جگت کے اپکار واسطے دن تے رات دونوں بکھے دائی اور دائے کی نیائیں کھل ہے کہیے پرورت ہوتے ہیں پاوے کے جیسے راتری کال میں دائی بالکانوں نندرہ ادین کر کے سوکھنال سوائی دین دی ہے تیسے گروپی سمدھی عوستہ روپ راتری بکھے جوگ ندرہ کو ادین کر کے جگہ سو جنانوں برماناند سوکھنال استحت کر دیتے ہیں ارثات اپیر کر دیتے ہیں اور جیسے دن کال میں دائی بالکانوں سندر بگیچے آدھ کے ستھانوں میں لے جائے کر پتر پشپ پتر پشپ پھل آدھک دے ساتھ کھڑامدہ ہے تیسے گروپی گیان روپی دین کال میں جگہ سو جنانوں ستھ سنگ روپی بگیچے آدھکے میں پراپت کر کے کرم اپاشنا گیان آدھک پدار تھا کے ساتھ رمن کراوتے ہیں ارثات اپنے اپنے ادکار پرتی نشکام کرم اپاسنا گیان میں پرورتی کراتے ہیں چنگے آئیا برے آئیا وچہ ترمہ دور پناہ جگہ سو جنانوں ترم کے دور کہیے سمیپ کرنے واسطے پناہ جگہ سو جنانوں ترم کے دور کہیے سمیپ کرنے واسطے ارثات ترم بکھے دردتا کرابنے واسطے چنگیاں کرمانوں اور مندیاں کرمانوں وچہ کہیے سنامدے ہیں پاوے کے ترم کے سہائک سریشت کرما بکھے پرورت ہونے کا اپدیش کرتے ہیں اور ترم کے برودی نکھد کرما بکھے نیورت ہونے کا اپدیش کرتے ہیں کرمی اپو اپنی کے نیڑا کے دور اپنے اپنے کرتبان انسار کئی جگہ سو گران کے نیڑی کورتی ہو جاتے ہیں اور کئی منمتیے جو گران دے اپدیشنو سن کے نہیں ماندے سو دور ہو جاندے ہیں اتھوہ کئی گران دے اپدیشنو منن والے پرماتمہ کے نیڑی کی نجی کی موک کے ادھکاری ہندے ہیں اور کئی منمتیے دور کہیے چوراسی میں جائے پڑتے ہیں جنین آمتے آیا گئے مسکت کال نانک تے مکھ اجلے کے تی چھٹی نال گرو نانک جی کہاں ہی صدو جنہ گرمکھا نے پرمی شردہ نام گران پیسوں لے کے تیابنا کیتا ہے سو پرخ ساو جا پتا پتیر آدھک سادنا دی مسکت کہیے مہن تنو کال کہیے سفلی کر گئے ہیں تینا دے مکھ پرمی شردے دربار اجلے کہیے جاسوالے ہوئے ہیں اور انہاں گرمکھان دی سنگت اپدیش کر کے کہتی کہیے بے گنت ہی شرشتی چوراسی کے جالتے چھٹ گئی ہے نانک پدکہ سب جگہ اے ہی ارث سمجھ جاننا ہے نانک پدکہ سب جگہ اے ہی ارث سمجھ جاننا کہ نا ہو نا ہو اک نا ہو اک کہیے دکھ جنہ بکھے سو کہیے نانک وا نا ہو انک کہیے دویت جس بکھے سو کہیے نانک اس پرکار اے پرم گوپ مالا منتر سری جاپ جی صاحب کا اپدیش دھانتا کے تائیں سماپت کر کے گروہ جی نے اکال پرکھ پرمیشر کے آگے پرثوی پر سی ستار کے نمشکار کیتی اور سب صد پہ نمشکار کرتے پئے صدہ نے گروہ جی کا پلی پرکار پوجن کیتا تب گروہ جی کرتار کرتار کہہ کر آگے کو چلے گئے سو اے سمپورن منتر ستنا منگل سے لے کر انتلے سلوک پریانت چالی ستر روپ چالی پوڑیاں گروہ انگہ دیو جی کو اپدیش کر کے کہیا کہہ پرکھا اے سنو صدیو کال جب اے میرے ردے کا پرم گوپ منتر ہے جو کوئی گرمخ شردہ پریم کر کے اے سنو جبے گا سو ترم ارث کام موخ چاروں پدار تھانوں پاوے گا تب کئی مہاتمہ اے کہتے ہیں کہ انتلہ سلوک گروہ انگر دیو جی نے گران دی گران کی استطی کری ہے سو اس کہنے میں کوئی ویروض نہیں جستے سرب گنا سرب گران کی بانی ایک روپ ہے نیون ادک ماننے میں دوخ کی پرابطی ہے پرانتو سمپردائی سنکیت اہی ہے کہ سلوک پریانت ہی صدعہ کے تائیں گروہ نانک جی کا پرثم اپدیش ہویا ہے اور جو انگر دیو جی کا سلوک ہے سو ماجوار میں اٹھار ماں سلوک ہے سو اس سلوک میں اور اس سلوک میں کچھ اکھرا کا پی پید ہے سو دیکھو اس میں پوڑ پاٹ ہے اور ماجوار پاٹ ہے پنا اس میں دیو سپاٹ ہے اور اس میں دن سپاٹ ہے پنا اس میں واجشے پاٹ ہے پنا اس میں كیتی چھٹی پاٹ ہے اور اس میں قیتی چھٹی پاٹ ہے اتنا پید پہلی دوزی دو جی پاس شاہی کے سلوکاں کا سمپردائی سنکیتے سرون کیا ہے آگے گرو کی گت گرو جانے دوہرا شری گرنان کدیو کے پاد جگم پرتبند بال بودھ نینام جہے ٹیکا کین پربند گرمت نشتھا وان جے بالک بال سجان سب سمجھا ہے اس ارث کو آس جہے سگم مہان رام مرگند گردیو کی تیکا ماج نکار برن ماتر کے ارث کو کین پلے سدار سب سنتن کو بندنا کروں جور جگ پان نکھتر کے سری داس پہن کی جائے کرپا مہان منتر جاپن سو دن رٹوں سانت ہو امام چیت سدا سانگتن ملے نام حری میں پریت منتر جاپن سو دن رٹوں سانت ہو امام چیت سدا سانگتن ملے نام حری میں پریت اتھ سری مہان منتر جاپن جی نام گرنت بال بودھ نیٹی کا سہت سماپت مست سب مست اتھو تک مہانت جی نے جو ٹی کے دی سم پورنتا کی تیا خیرتے منگل روپ جو دورے لکھے بیچے در تی جاسوں بھی آیاں دا وہ بھی جکارے شدن لگیاں دا کالے تے اے سمپورن جو جاپن سو دا بال بودھ نیٹی کا ہویا ہے پہلے منگل روپ دورے کبھی جی نے اپنے علیوں لکھے مہاتمہ جنانے اکھیر تے پھر دورے آن دے بیچے جاپن جی دا مہاتم تے گرنان صاحب جی دا جو منگل نمشکار کیتی ہے تے اپنی نمرتا بھی جنائی ہے بارن ماتر کے ارث کو کینو پلے صدا ایک اوی جنان دی نمرتا ہندی ہے تے تی کا پڑھ دیاں توں کچھ کے جو پی ڈی ایف دے بیچے پنگتیاں دی میں سٹیک آئی سی دو پاڑ گا پچھے تقریبا وہ پھر اپنے علیوں کو جی کب شاب دے بنائے تے نال جردے جی جو میل جا کھان دے سی تے سانت پا شای جنگو تھوڑا جا کیتا سی گا سی بولن دا بیاسو یہ سٹیکے نو پڑھنا بے لے ایدنہی کتھا جو سانت پا شای دے بیچے شریمان سانت بابا وریام سنگھ دی تور کوٹا لے وہ ایدنہ سانت پا شای دے بیچے کتھا کرے کر دے سی بہت گوڑ سانت پا شای سی انہا دی بہت لنٹ پیرے دے بیچے چال دے سی ہو تے انہا تو داست دے بیدیا دا تے نے حکم نامیان دی جو کتھا بی چار پڑھی سی خانت گانی دی دار سنگھ جی ہانس پوروالیا نے تے انہا دا جو نیت نے انہا دی انہا نے کتھا کی تی سی انیسو تھتر دے بیچے لودے آنے دے کوڑ پینڈ سی گا میں نے نا پا لگیا پینڈ دا او دی ریکارڈنگ نیت دے اوتے پائی ہوئی ہے ہاں تے اکتا آج سانتھا آدھا بیرگانی سکھ چین سنگھ جی انہا بھی ملہ دا دے چینل تے کچھ پائی ہوئی ہے ساپ ساپ تک دی ایک گاننی گورپا جن سنگ جی ہی شہید کہنے آنو تو رکوٹی سانت گانی کارم سنگ جی تم پڑے آنے دے او نا آنے بھی آوزہ جو چینلونہ دا بڑیا ہویا تے او تے پائی ہوئی ہے ہاں جی تے باقیے جڑی جو اے کتھا پائی ہوئی ہے نٹ تے تے ساڑے کول ویسے بھی سگی کہ اس تھانہ دے کر کے سمپردائی سنگھان کول تکریبا نے سارے سمپردائی بھی دوانا دیں گا جڑی گا تے پا وہ پہنچی جان دیں گا دیں گا محبت پریم دے صدقہ تے داس دے گورپا ہی گینی ساتنام سنگ جی ہانس پر والے جو آج کالیں گلینڈ دے بیچا تے اونا نے ساری کتھا جو سانت پاشا جو گور سانت پاشا جو اونا نے کیتی سی وہ تکریبا سمجھ نہیں بہت اوکھی ہے تو ساری کتھا نیت نیم دی سون سون کے انہا نے لے خطی گینی ساتنام سنگ جی سری مان سانت گینی اندیدار سنگ جی جو داہ دے بدیا گرو ہن اونا دے پتی جے بھی ہن تے ہونہ مجودہ سمیں دے بیچا سری گور تےگ بہادر صاحب انٹرنیشنل گرمت بدیا اللہ دے پروندک بھی ہن مخی بھی ہن تے عمرتہ داستو شوٹی ہے دو تن سال تے پر بدوانا انہا نے ہونٹی کا بھی کیتا جو باوانا حکم ساتگور سچے پاس شا جی دے جو پانتھ دے بچ پر سدھ ہن جنہا نو پانتھ دے بچ منیا جاندہ بھی اس حجور صاحب ساتگور سچے پاس شا نے بنجا حکم کیتے انہا نو کاب روپ دے بچ شری مان سانت گینی پگوان سنگ جی پینڈران والے آنے کیتا تے او س پابن شوٹے گرانتھ دا جو ٹیکہ او جو ٹیکہ ہے او بھی گینی ساتنام سنگ جی ہانس پور والے آنے کیتا ہے ساتگور سچے پاس شا سمو سنگان دیتا ہی مہر پرے ہاتھ راکھ کر کے نواز کے رکھن اپنی گرمت گرسکھی دا جو پرچار تے پسار سمو خال سا جا دے بچے واسکار کے آپ ہی کروا دے کیوں سمیں دے سا اب دینا سنگان دے بچے منہ دے بچے آ جاندہ بھی کوئی پڑھناڑا نہیں اسی پڑھو نہیں ہونے بھی کوئی گھنگراہی نہیں ہے یہ سمیں دے سا ابنا ہے گھنگراہی بھی کٹا پر این ہوندہ بھی اپنا فارجی جو پول یہ آپ ہی پہلے ہی کہیں لگ جے بھی اسی ہوننی پڑھونا جنا دے ساری ساری عمر بڑیانیاں لانگیاں خیر تاک کہ ہی سپنے دے دے رہے بھی پرچار کرنا لاکیاں دے بچے پچھڑے لاکیاں دے بچے جا جا کے بیٹھے ٹبیاں دے بچے اونا دے سپنے سی جو اکھیر لے انتلے سواسان دے اونا نوں ساکار روپ دےنا بھی ورطمان دے ویٹھے جو بچے رہے گیانی سنگان دا کرتب مہاترم ہے سو ساتھ گر سچے پاس شاہ جی کرپا کرنا سمات باکشن سمو خال سا جگتنوں تے داسرے دے سر تے مہر پرہ حاتھ رہ کر کے سچے پاس شاہ کرپا درشتی بنا کر کے گرمدہ پرچار پرسار سانتھے بودھ پاٹھ پتھن کرن کرن دا بال باکشن ہاں اکھیر تے اگے جو کبی جی نے گیا مال تی چھاند لکھیا اوہ دے ویچ گرو سہبان دیوستت روپ منگل آدھ کی تے ہن اوہ نا نوہ پاں پڑھ کے فتیگ جائیے ایک اوہ انکار ستگر پرسارد گیا مال تی چھاند پرتم گرو نانک پرب بگ بندنا منتن کرن دوتیے گوری آنگ دے آنگ سانگ سیستن چرنن تاروں گوری آمر جاس جو آمر مورت سمرتن پگ لگتاروں گوری رام داس پدار بندن پروں کلی کل مال داروں ہر جن گور پگ بندنا جن نام لئے دکھ جائیے گرو ہر گوبند انند چت کو صدا من تیائیے ہر رائے ہر کرسن کو صدا کرو رد تیان رابی گیان انند کا سمرو من میں جان دب مانگور تیگ بہادر ترم کی رکھیا جن کری داسم گرو کو بندنا دوب دا ہند کی جن تاری سختام پورن کامیت اب رام بھوجل تاریے مد موہ دروہ جو کا چھل بال بیر باد و ساریے بیر باد و ساریے گرگیت گائن جو کرینت پریم ترہ ہر تیائے سخت سار پاوت سو سہی گر کمل پاد لپٹائے گرگیت گائن جو کرینت پریم ترہ ہر تیائے سخت سار پاوت سو سہی گر کمل پاد لپٹائے واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح خوشی ہاتے دیکھا ریک جاوے فتح پاوے نانک نرنکاری دے چار نانو پاوے نحال ہو جائے ست زریعہ کال گربر اکال دیکھتے گھ فتح گرو پانتھ خال سے دی حرمدان فتح گرو پانتھ خال سے دی حرمدان